اہلِ حدیث حضرات جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں صاحب ہم آپ کی نماز تو کوفی نماز ہے ہماری نماز تو محمدی نماز ہے ہم تو رسول اللہ والی نماز پڑھتے ہیں ہم فرقہ ناجیہ ہے امت کا سوادِ آزم ہے ہم ہی مواحد ہیں ہم ہی اسلام کے ٹھیکے دار ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ اہلِ حدیث فرقے کو نام اٹھرہ سو چوراسی تین دسمبر علمہ خاص توجہ دے کہ اٹھرہ سو چوراسی تین دسمبر کو ملکہ وکٹوریا نے انہیں اہلِ حدیث نام دیا کتاب کا نام ہے سیرتِ سنائی جو انہی کے یہاں سے چھپی ہے مولانا حسین بٹالوی ان کے بہت بڑے عالم تھے بہت سڑے عالم تھے انہوں نے ملکہ وکٹوریا کے بارگاہ میں جا کر قدم بوسی کی اور اس کے گولڈن جبلی کے موقع پر پچاس سالہ اس کے جشنِ ولادت کے موقع پر اسے کہا ہے ملکہِ عالیہ لوگ ہمیں وہابی باغی مفسد کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی اچھا سا نام دے میں ولمہ کی موجودگی میں ممبرِ رسول پر فیض الرسول کانفرنس اور جامعہ فیض الرسول کے گراؤنڈ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں ملکہ وکٹوریا کے حضور میں چاپ لوسی اور قدم بوسی کی مولانا حسین بٹالوی نے اور ایک عرضی لکھی آپ ہمیں کوئی اچھا سا نام دے ملکہ وکٹوریا نے تین دسمبر 1884 کو اہلِ حدیث نام دیا تین دسمبر 1884 کو ملکہ وکٹوریا نے اہلِ حدیث نام دیا عجیب بات ہے کہ 1884 سے پہلے اہلِ حدیث نام کا کوئی فرقہ نہیں تھا کوئی فرقہ اہلِ حدیث نام کا نہیں تھا اگر تھا اور تمہارے دم میں دم ہے تم ثابت کر دو اس ہندوستان میں اسلام لانے والے غیر مقلط تھے حدیث پڑھانے والے غیر مقلط تھے مدارس بنانے والے غیر مقلط تھے اسلام کی شما روشن کرنے والے غیر مقلط تھے نہیں رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے وہ دن نہیں آ سکتا ہندوستان میں اسلام لانے والے حنفی غریب نواز محمود غزنبی ہندوستان میں علمِ حدیث پڑھانے والے شایخ عبدالحق محدیث دہلوی امام الحند حضرت شاہ علی اللہ محدیث دہلوی یہ سخت کے سب حنفی اسلام لانے والے حنفی اسلام کو پھیلانے والے حنفی حدیث پڑھانے والے حنفی آج کو اسلام جگمگاتا نظر آ رہا ہے یہ حنفیوں کی وجہ سے ہے آپ کو پیدا ہی انگریزی دور میں ہوئے اچھا ایک بات اور بتا دوں ایک لطیف نقطہ دے دوں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سناوں گا رکھے رواب اپنے پاس آپ گھر جائیں خاص طور سے کیلنڈر پر دیکھیں تین ڈیسمبر کو کیا ہے تین ڈیسمبر کو ایک اور وجہ سے خاص دن ہے وہ وجہ کیا ہے تین ڈیسمبر کو ورلڈ ہینڈی کیپ دے ہے جو لوگ ہاتھ پیر سے معذور ہیں ان سے ہمدردی جتانے کا دن ان سے جیسے ہوتا ہے نا ٹیچر ڈے فادر ڈے مدر ڈے ویلنٹائن ڈے ویسے ہی ایک ہے ورلڈ ہینڈی کیپ دے جو لوگ ہاتھ پیر سے معذور ہیں تین ڈیسمبر کو ان کا دن ہے ان سے ہمدردی جتانے کا دن عجیب بات ہے جو دن بدن سے جو دن ہاتھ پیر سے معذوروں کا تھا اسی دن دماغ سے معذور لوگوں کو اہلِ حدیث نام دیا گیا اسی دن دماغ سے پہندر لوگوں کو اہلِ حدیث نام دیا گیا اب ماشاءاللہ اہلِ حدیث بن کر دھونس جماتے ہیں ہماری نماز رسول اللہ والی ہے تمہاری نماز کوپا والی ہے اور یہ ہے